موسیقی لیسن نمبر 282 سورة الحشر آیت نمبر 18-24 18 سے لے کر 24 تک اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو یعنی اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ دو اور اس کی محبت میں نیک عمل کرو اللہ نے یہاں تقویٰ کا حکم دیا ہے اور تقویٰ ایک جامع لفظ ہے جو ان تمام افعال پر مشتمل ہے یعنی ان سارے کاموں کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے جس کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اور وہ تمام کام جس کو ترک کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں اللہ نے جو کام کرنے کے لئے کہے ہیں اس کو کرنا اور جن کاموں کو اللہ نے چھوڑنے کے لئے کہا ہے اس کو چھوڑ دینا تقویٰ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے درو تمہارے ایمان کا تقاظہ یہ ہے کہ تم اللہ سے درو والتنفر اور چاہیے کہ دیکھیں نفسن ہر نفس ما قدمت جو اس نے آگے بھیجا لیغد کل کے لئے کل سے مراد یہاں پر آخرت ہے اور چاہیے کہ ہر نفس دیکھیں کہ اس نے کل آخرت کے لئے کیا بھیجا ہے کل کی کیا تیاری کی ہے کیا ٹھیک تھا کیا ٹھیک نہیں تھا کیا نیت تھی کتنی مقدار تھی سارا پہنچے گا یا آدھا پہنچے گا کتنی فکریں کی کل آخرت کے لئے ان سب پر فوکس کرنا چاہیے والتنظر اور چاہیے کہ دیکھیں غور کریں نفسن ہر نفس ہر شخص ما قدمت لغد جو اس نے آگے بھیجا کل کے لئے یعنی اپنی آخرت سے پہلے اپنا محاسبہ کرتا رہے اپنے حساب کے لئے جانے سے پہلے اپنا محاسبہ کرتا رہے غور کر لے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اپنی خاطر کون سے عمال صالحہ اس نے جمع کیے ہیں کیونکہ جو شخص تقویٰ کی حفاظت کرتا ہے اور اس چیز پر نظر رکھتا ہے جو اس نے کل کے لئے آگے بھیجی تو پھر وہی کامیاب ہوگا پھر اللہ سبحانہ طرح فرماتے ہیں وَتَّقُ اللَّهُ اور دروا اللہ سے آپ دیکھیں ایک آیت میں دو بار یہ جملہ آیا ہے اتَّقُ اللَّهُ اور وَتَّقُ اللَّهُ دوسری بار تاقید کے لئے آیا ہے اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهُ خَبِيرٌ بَا خَبَرَ ہے بِمَا سَاتْ اس کے جو تَعْمَلُونَ تم عمل کرتے ہو اللہ ہر شخص کے عمل سے خوب واقف ہے قیامت کے دن کے لئے صرف عمل کو بھیجنا نہیں بلکہ اس کو دیکھتے بھی رہنا ہے یعنی اس کی حفاظت بھی کرنی ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس میار کا اور کتنی مقدار کا عمل ہم کر رہے ہیں کیونکہ کل قیامت کے دن ہم اپنے نیک عمال کے محتاج ہوں گے مثلا جب ہم اللہ کے راستے میں خرش کرتے ہیں تو یہ کل کے لئے جمع ہو گیا کوئی بھی کام آپ عبادت کے حوالے سے کرتے ہیں تو وہ کل کے لئے جمع ہو گیا جو جو ذمہ داریاں ہم ادا کرتے ہیں خواہ وہ گھر کے کام ہی کیوں نہ ہو کسی کی خید بند ہی کیوں نہ ہو وہ کل کے لئے جمع ہو رہی ہے تو ہم تھک رہے ہیں لیکن یہ سوچ لیں کہ یہ تھکنا بھی ہمیں ہی فائدہ دے گا مثلا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنی لئے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں ہے اس لئے اس بات پر فوکس رہنا کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں کل قیامت کے دن ہمیں کونسی چیز بچا سکتی ہے کیونکہ یہ دنیا ہی دار العمل ہے جس کا پھل کل آخرت میں ملے گا ہم جو بوئیں گے وہی کل کاٹیں گے ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو ہم بوئیں وہ ہمیں کل قیامت کے دن نہ ملے ایسا نہیں ہو سکتا سو ہر وقت اپنے اعمال پر نظر رکھنی ہے اسی لئے آپ دیکھئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کو سیدھے اور غلط راستے کی نیکی اور بدی کی اچھے اور برے کی تمیز دے رکھی ہے پوری وضاحت کے ساتھ دین کو بتایا ہے تاکہ ہم اس پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سمار سکیں ہم میں سے ہر ایک شخص کا یہ کام ہے کہ وہ دیکھتا رہے کہ وہ کون سی راہ اختیار کیے ہوئے کہ ایسا تو نہیں کہ جس راہ پر وہ گامزن ہے وہ اسے جہنم کی طرف لے جا رہی ہو اللہ تعالیٰ سورة القیامہ میں فرماتے ہیں کہ انسان کو ہم نے اتنی سمجھ دے دی ہے کہ وہ اپنے اعمال کا خود ہی محاسبہ کر سکتا ہے تو اسے ہر وقت اللہ سے ڈڑتے رہنا چاہئے جب وہ اللہ سے دے رہے گا تو سیدھے راستے سے نہیں ہٹے گا دیگر جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں مال و دولت اس کے علاوہ اللہ نے ہمیں صحت دے رکھی ہے گھر دے رکھا ہے بہت ساری نعمتیں جن کو آپ دنیا میں استعمال کرتے ہیں ان سب نے اس دنیا میں ہی رہ جانا ہے ہاں ان نعمتوں کے ساتھ کیے جانے والے نیک عمل ہمارے ساتھ چلیں گے جس کا بدلہ کل قیامت کے دن انشاءاللہ ضرور ملے گا اس بارے میں ایک روایت آتی ہے سیدنا جریر رضی اللہ انہوں بیان کرتے ہیں کہ سورج تلو ہو چکا تھا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ کچھ لوگ آئے جو ننگے بدن اور ننگے پیر تھے انہوں نے گلے میں چمرے کی عبائیں پہن رکھی تھی اور اپنی تلواریں اپنی گردنوں میں حمائل کی ہوئی تھی یہ تمام لوگ قبیلہ مزر سے تھے ان کی اس فقر اور فاقہ کی حالت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ اقدس کی رنگت کو متغیر کر دیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کتنے غریب لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے پھر باہر آئے اور بلال رضی اللہ انہوں کو ازان دینے کا حکم دیا چنانچہ ازان ہوئی پھر اکامت ہوئی آپ نے نماز پڑھائی اور خدبہ شروع کیا اور یہ آیت تلاوت فرمائی یا ایہا الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدت وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقو اللہ اللذی تساءلون بهی والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یہ سورہ النساء کی آیت نمبر ایک ہے اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتوں سے بھی بے شک اللہ ہمیشہ تم پر پورا نگبان ہے پھر سورہ حشر کی یہ آیت تلاوت فرمائی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص ہی دیکھے کہ اس نے کل کے لئے کیا آنگے بھیجا ہے اور اللہ سے ڈرو یقیناً اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو اور لوگوں کو خیرات دینے کی رغبت دلائی جس پر لوگوں نے صدقہ دینا شروع کیا کسی نے اشرفی دی کسی نے درہم دیا کسی نے ایک سا گہوں اور کسی نے ایک سا خجور دینا شروع کیے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا اگر آدھی خجور بھی دے سکتے ہو تو لے آؤ ایک انساری ایک وزنی تھیلی جسے وہ بمشکل اٹھائے ہوئے تھے لے آئے پھر تو لوگوں نے لگاتار جو کچھ دستیاب ہوا لانا شروع کر دیا یہاں تک کہ ہر چیز کے دھیر لگ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اداس چہرہ کھل اٹھا اور سونے کی مثل چمکنے لگا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اسلام میں کسی کار خیر کو شروع کرے تو اسے اپنے عمل کا ثواب بھی ملتا ہے اور جو لوگ اس کی دیکھا دیکھی اس کے بعد عمل کرے تو ان کا ثواب بھی اسے ملتا ہے اور اس سے ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی اس طرح جو اسلام میں کسی برے طریقے کو جاری کرے اس پر اسے اپنا گناہ بھی ملتا ہے اور ان لوگوں کا گناہ اسے ملتا ہے جو اس کے بعد اس کی دیکھا دیکھی وہ برا کام کرتے ہیں اور اس سے ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کی جاتی اسے مسلم نے روایت کیا ہے تو اس حدیث میں تقویٰ اور قیامت کی تیاری کا سبق ہے کہ اپنے لیے کچھ بنا جائیں جو کل قیامت کیلئے کام آئے کیونکہ کل قیامت کے دن ہم سب اپنے نیک اعمال کے لئے بڑے محتاج ہوں گے پھر اللہ سبحانہ طرح فرماتے ہیں وَلَا تَقُونُوا اَرْنَا تُمْ ہوْكَ الَّذِينَا ان لوگوں کی طرح نَسُ اللَّهُ جنہوں نے مُلَا دیا اللہ کو نَسُ اللَّهُ سَ مُرَاد یہاں پر یہ ہے کہ اپنے انجام کو بھول گئے اعمال کی فکر ختم ہو گئی احکاماتِ الٰہی کو بھول گئے اپنے نفس کے غلام بن گئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان لوگوں کی طرح نَا ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا جو دنیا پرست ہیں جو غافل ہیں ان لوگوں کے جیسے نہیں ہو جانا فَأَنْسَاهُمْ پھر اس نے بھولوا دیا ان کو یعنی پھر اللہ نے بھولوا دیا ان کو اَنْفُسَاهُمْ ان کے نفس یہ اللہ کو بھول گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا آپ بھولوا دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کر دیا کہ یہ اپنے آپ کو بھول گئے اُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ یہی لوگ وہ جو فاسق ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ نَسُو اللہ اللہ کو بھولنا ایک ایسا عمل ہے کہ انسان پھر فسق تک پہنچتا ہے وہ اللہ کو بھولا تو فاسق بن گیا یہاں پر ان کی غفلت کی سب سے بڑی وجہ دنیا پرستی اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلنا اپنی نفس کی لذتوں میں پڑ جانا تو جب انسان ایسی چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے لا یستوی نہیں برابر ہو سکتے اصحاب الناری آگ کے ساتھ ہی و اصحاب الجنہ اور جنت کے ساتھ ہی اصحاب الجنہ دی جنت والے ہم الفائزون وہی ہیں جو کامیاب ہیں آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے جو جنت والے ہیں وہی اصل کامیاب ہیں اہل جہنم اور اہل جنت ہرگز ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے اللہ کی یاد سے غافل ہونے والے اور اللہ کو یاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے نہ سوچ میں نہ گفتگو میں نہ معاملات میں نہ اعمال میں ہر اعتبار سے یہ ایک دوسرے سے فرق ہے اسی لئے روز قیامت جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا تو وہ فیصلے کے اعتبار سے بھی برابر نہیں ہوں گے جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا وہ جہنم رسید ہوں گے جو ایمان لاکر نیک عمل کرتے رہے اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے رہے تو وہ جنت کا حصول پائیں گے ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ متقین کو فجار کی طرح کر دے تو واسد طور پر یہاں بتا دیا گیا کہ اصحاب الناری اور اصحاب الجنہ ایک سے نہیں ہیں نہ سوچ میں نہ گفتگو میں نہ معاملات میں نہ اعمال میں اور نہ ہی انجام میں یہ ایک دوسرے سے فرق ہیں پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں لو انزلنا اگر نازل کرتے ہم ہاظا القرآن اس قرآن کو علا جبلن اوپر ایک پہاڑ کے لَرَأَيْتَهُ أَلْبَتَا تُمْ دیکھتے اس کو خاشعن دبا ہوا متصدعن پھٹا ہوا من خشیت اللہ اللہ کے در سے اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً یہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا اللہ نے اونچائی کے اعتبار سے جو سب سے بڑی چیز ہے اس کا انتخاب کیا ہے اور بتایا کہ اگر اس پہاڑ پر بھی ہم قرآن کو نازل کرتے تو یہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا تو پہاڑ ایسے ہو جاتے انسان سے اس سے زیادہ مطلوب ہے بتانا یہ مقصد ہے کہ اگر پہاڑ میں انسان جتنی اقل ہوتی تو یہ قرآن پڑھ کر ایسے ہو جاتا اللہ کی خشیت سے دب جاتا قرآن کی ایسی عصمت اور ایسا جلال ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پر بھی نازل ہوتا تو وہ اس قرآن کی عظمت اور جلال کو محسوس کرتے ہوئے ریزہ ریزہ ہو جاتے اللہ کی قدرت کے سامنے جھک جاتے یہاں اسے ایک اور بہت اہم بات پتا چلتی ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق بھی احساس رکھتی ہے ایک روایت میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ممبر تیار ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خجور کے ایک تنے پر ٹیک لگا کر خدبہ پڑا کرتے تھے جب ممبر بنا کر رکھ دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خدبہ پڑھنے کو کھڑے ہوئے تو وہ تنہ دور ہو گیا تو اس میں سے رونے کی آواز آنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور پیار سے اس پر ہاتھ پھیرنے لگے اسے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی وہ درخت کا تنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر رو رہا تھا اسی پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق بھی احساس رکھتی ہے کیونکہ اس کے برقس ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں تو انسان اللہ کی قدرت کے سامنے جھکتا نہیں گرور تکبر میں مبتلا ہوتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے جس کے اندر بھی قرآن صحیح معنی میں اترتا ہے تو اس کے اندر لازمی آجزی آتی ہے وہ اپنی ذات کی نفی کرتا ہے اس کے اندر ایک عجیب ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے وہ ویسا نہیں رہتا وہ بالکل بدل جاتا ہے اس کے اندر عبادت کا ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ قرآن اس کے دل پر اترا ہے ایسے لوگ جسمانی طور پر بھی کانپ اٹھتے ہیں بڑے نرم دل ہو جاتے ہیں صحابہ کرام کوئی دیکھ لیجئے قرآن سن کر ان کا کیا حال ہوتا تھا ہم سب کو اپنے اوپر غور کرنی کی ضرورت ہے اور دیکھیں یہاں پر اللہ تعالی نے پہاڑوں کا ذکر کیا ہے پہاڑ کتنی مضبوط مخلوق ہے اللہ کی کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور آپ دیکھیں کبھی کسی پہاڑ سے جو لاوہ نکلتا ہے اگر آپ نے وہ منظر دیکھا ہو کسی پہاڑ سے لاوہ نکلنے کا تو آپ کو ان پہاڑوں کی مضبوطی کا احساس ہوگا کبھی آپ نے یہ سنا ہو یا دیکھا ہو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا یا کوئی پہاڑ ٹوڑ گیا ایسا نہیں ہے ہاں البتہ پہاڑ کا کچھ حصہ ضرور ٹوٹ کے گیچے کو گرتا ہے اس سے اس بات کو ہم ضرور سمجھ سکتے ہیں خاش یا متصدیا من خشیت اللہ کہ لینڈ سلائنگ ہوتی ہے ایک دم سے دھماکہ ہوتا ہے اور پہاڑ کا وہ حصہ زمی بوس ہو جاتا ہے چورا چورا ہو جاتا ہے تو یہاں اس آیت کے حصے سے ہم سب کے لیے ایک سوال ہے ہم سب سوچیں کہ ہم میں کتنا چینج آیا ہے کتنی خشیت آئی ہے کتنا اللہ کا ڈر آیا ہے کیونکہ یہ جو خشیت کا لازل استعمال ہوا ہے کہ اللہ کو پہچان کر اللہ سے ڈرنا اللہ کی قدرتوں کو اور اس کی عظمتوں کو محسوس کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا ہمیں کتنا چینج آئے ہم سب کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب چینج آتا ہے تو آس پاس کے لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں آپ کو آس پاس کے لوگ بتائیں گے وہ آپ کی شوہر بھی ہو سکتے ہیں آپ کی اولاد بھی ہو سکتی آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کو یہ کہیں گے کہ تم تو وہ رہی نہیں تم تو بالکل بدل گئی ہو تو انسان کے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے جب اس کے اندر قرآن جاتا ہے وہ ایسا رہتا ہی نہیں اس کا دل بدل جاتا ہے نمازوں میں لطف آنے لگتا ہے پہلے نمازیں انسان بوجھ سمجھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن پھر انہی نمازوں کا انتظار شروع ہو جاتا ہے روزیں بوجھ لگتے ہیں لیکن پھر انسان خوشی سے نفل روزیں بھی رکھتا ہے تو یہ اس کے اندر قرآن جانے کی علامت ہے یہ آیت بہت اہم ہے جب کوئی پہاڑ ٹوٹتا ہے پورا منظر بدل جاتا ہے ملکل اسی طرح سے جب قرآن اندر جاتا ہے تو وہ پورا انسان بدل جاتا ہے ہم سب کو اپنی ذات پر فوکس کرنا ہے دیکھیں ہم اپنا حال ہو لیا کیا وہ این شریعت کے مطابق ہوا ہے اپنا لباس دیکھیں اپنی روٹین دیکھیں اپنے کام دیکھیں سب ہی میں تبدیلی آنی چاہیے اپنی ترجیحات کو دیکھیں اپنے پسند نا پسند کو دیکھیں دیکھیں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں قرآن پڑھنے کے بعد وہ پہلے سے بہتر ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ جیسے ہوتے ہیں ویسی ہی رہتے ہیں اور ایک اور قسم جو جیسے تھے اس سے بھی بتر ہو جاتے ہیں یہ آخری والی قسم ان لوگوں کی ہے جن کے اندر علم کا تقبر آ جاتا ہے کچھ لوگ پڑھتے ہیں لیکن ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی وہ کہتے ہیں ہمیں چینج نہیں ہونا ہم چینج نہیں ہو سکتے ہم اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے قرآن کو اپنے اندر اتارا ہی نہیں قرآن کو اس لئے پڑھا ہی نہیں کہ عمل میں تبدیلی آئے پہاڑ پر اگر قرآن اترتا تو پہاڑ کا یہ حال ہوتا تو انسان سے تو اس سے زیادہ کا مطالبہ ہے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کو عقل دی ہے اس کو سمجھ دی ہے لیکن ہم انسانوں کا حال دیکھتے ہیں بلکل اس کے برعکس ہے قرآن پڑھ کر بھی کوئی تقدیل ہی نہیں آتی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَطِلْكَ الْأَمْثَالُ اور یہ مثالیں نَضْرِبُهَا ہم بیان کرتے ہیں ان کو لِن ناسی لوگوں کیلئے لَعِلَّهُمْ تَاكِهُوْ يَتَفَقْ قَرُونَ وہ غور و فکر کریں پیچھے جب ہم نے پڑھا منافقوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لَا يَفْقَهُونَ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَفْقَهُونَ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَاقِلُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے جو عقل نہیں رکھتے تو اس کا علاج یہ تفکرون میں ہے جو غور و فکر کرے گا اللہ اس کو ضرور اپنی بات سمجھائے گا اس کے عمل میں واضح طور پر تبدیلی آئے گی اتنی آیات کی تلاوت سنتے پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَغُونَ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ لَوْ أَنْزَلْنَا اللَّهِ وَتِلْكَ ترحوا کہ تم کل کیلئے کیا بھیج رہے ہو دیکھو اللہ سے ڈڑھتے رہنا اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے دیکھو ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جو دنیا پرست ہے جو غافل ہے دیکھو وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی پھر ان کو اپنا آپ بھلوا دیا وہ اللہ کو فراموش کر گئے تو اللہ کو فراموش کرنے والا دراصل خود کو فراموش کرتا ہے پھر اللہ سبحانه طرح فرماتے ہیں دیکھو اصحاب النار اور اصحاب الجنہ یہ برابر نہیں ہو سکتے نہ اخلاق میں برابر ہیں نہ عبادات میں برابر ہیں نہ معاملات میں برابر ہیں اور نہ ہی انجام میں برابر ہیں جنت والے تو ہم الفائزون وہ تو سب سے اونچے مرتبے پر ہوں گے پھر اللہ سبحانه طرح نے پہاڑ کی مثال دے کر ہم انسانوں کو سمجھایا کہ دیکھو کتنی بڑی مخلوق ہے یہ پہاڑ اگر اللہ نے اس کو اتنی سمجھ دی ہوتی جتنی سمجھ انسان کو دی ہے اللہ نے اس کو اتنا عقل اور شعور دیا ہوتا جتنا اللہ نے انسان کو دیا ہے تو وہ اللہ کا فرما بردار بن کر رہتا وہ اللہ کے آگے جھکا ہوا رہتا وہ اللہ کے آگے کبھی نہیں اکڑتا اتنی بڑی مخلوق کا یہ حال ہوتا تو انسان جو ایک حکیر پانی سے پیدا کیا گیا ہے وہ کیوں اکڑتا ہے وہ کیوں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ کیوں اللہ کی خوشے کو محسوس نہیں کرتا وہ تو قرآن پڑھتا ہے قرآن پڑھنے والے سے مطلوب یہی ہے کہ وہ عاجز ہو جائے وہ اللہ کے آگے جھوک جائے وہ اندر سے اپنے آپ کو توڑ دے کہ قرآن انسان کو ری بون کرتا ہے نیا انسان بناتا ہے پچھلی جتنی بھی بری عادات ہوتی ہے یہ قرآن اس کا خاتمہ کرتا ہے جتنی بھی گندگیاں ہیں دلوں کے اندر دماغ کے اندر عمل کے اندر یہ قرآن اس کی صفائی کرتا ہے پھر یہ انسان کیوں اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو ایک مثال ہے اور اللہ اس مثال سے لوگوں کو سمجھاتا ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں تاکہ اپنے عمل کو بہتر کریں